تشریف لائے ہیں ابھی اعلان ہوا لیکن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو بالکل جنہوں نے ابھی تقریباً ایک گھنٹے کا میڈیا کا بھی وقت ضائع کیا عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ تمام باتیں جو آج انہوں نے دہرائیں کیونکہ نئی بات تو انہوں نے کوئی کی نہیں اور جو بھی بات انہوں نے دہرائی اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو ذہنی مریض ہیں ان کے اگر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے آج خیبر پختون خواق کے چیف منسٹر اور پنجاب اسیملی کے چیف منسٹر ان کی جو دلچسپی تھی وہ آپ کو سکرینز کے اوپر نظر آگئی جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی مطلب دو ہزار سولہ سے لے کر اور دو ہزار تیرہ کے بعد جو دھاندی کا ایک ڈراما رچایا گیا اور دھرنا دیا گیا مجھے وہ دوبارہ سے وقت یاد آیا کہ ہر روز کہتے تھے کل بتاؤں گا میں کیا کرنے لگا ہوں کل بتاؤں گا کرنے لگا ہوں پھر خبر آتی تھی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے آج بیٹھنے والی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے جو اقتدار کا ختم ہونا ہے وہ اتنا زیادہ اثر کر چکا ہے ذہن کے اوپر کہ یہ ذہنی مریض بن چکے پہلی بات تو آج یہ بات میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ اسیمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی حوصلہ کرنا پڑتا ہے اور عمران خان صاحب کے پاس جہاں سے وہ کھاتے ہیں جہاں سے وہ پیتے ہیں جہاں سے وہ ڈاکے ڈالتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لاکر نیشنل اسیمبلی تو ان سے خالی کرا لی گئی اب خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی اور پنجاب کی اسیمبلی جہاں سے تمام وہی لوٹرے کے کاروبار جاری ہیں وہ اس کے اس کو توڑنے کے لیے اس شخص کے لیے جس کا کاروبار اور روزگار اور کھانا پینا ان دو اسیمبلیوں سے جڑا ہو اس کو توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی بلکہ عمران خان صاحب کو حوصلہ کرنا پڑتا تھا اور آج پھر ایک تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جس وقت ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو سائفر کا ڈراما کر کے ملک ایک قومی مفاد اور خارجہ پالسی کے اوپر حملہ کر دو جب اقتدار ختم ہو جائے تو اس وقت اپنے وزراء سے خطوط لکھوا کر آئی ایم ایف کی ڈیل جو خود دستخط کر کے سائن کی تھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی جب اقتدار ختم ہوا جب کرسی سے ہٹے تو جو چار سال کے ڈاکے ہیں جو چار سال کی لوٹ مار ہے اپنی اور اپنی گھر والی کی اور تیسری جو فرنٹ مین فرہ گوگی کی یہ شور تب سے شروع ہوا ہے اور سائیفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا ہمارے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی ڈاکے پکڑے جائیں گے لوٹ مار پکڑی جائے گی اور آج وہ دن آگے ہے یہ ہر چیز کے اوپر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر حملہ کر سکتے ہیں یہ آئین پر حملہ کیا انہوں نے جب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں نو ووٹ اف نو کانفیڈنس آیا انہوں نے آئین شکنی کی اور یہ ملک کی جو جمہوری تسلسل ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر معاشی استحقام لانے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل کہیں نہ مل جائے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چار سال کا عمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں یہ اتنا شور اور ڈسٹریکشن کس لیے آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے بھئی کیا ہو گیا آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ اف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسیمبلی سے بار پھینک دیے گئے ہیں تو پھر اتنا شور کیوں کیوں نہیں اگست دو ہزار تئیس کا انتظار کیا جا سکتا میں بتاتی ہوں یہ شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے یہ شور صرف اس لیے کہ کہیں فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو آٹھ سال تک جواب نہیں دیا اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے یہ شور اس لیے کہ جو ہیرے جوارات چھے عرب کے جمع کیے ہیں اس کا شور کم ہو سکے یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیتیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں یہ کوئی سے سروکار نہیں ان کو ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہیں ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں جس پر میں ابھی آتی ہوں اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک سو نوے ملین کا جواب دینا پڑے گا اس کا شور کم ہو جائے یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چار سال ملک کے اندر اپنے مافیاس کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کا شور کم ہو سکے سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کلوار کیا گیا اس کا شور کم ہو سکے جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوٹاج کرنے کے لیے اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی اس کا شور کم ہو سکے زکاة کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر اس کا شور کم ہو سکے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی ابھی کیا فرما رہے تھے اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں دو ہزار اٹھارہ میں وہ میشت ملی جہاں ملک دیوالیا ہو رہا تھا کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جو میشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق چھ اشاریہ ایک فیصد پر ملک ترقی کر رہا تھا جو میشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی دو اشاریہ تین فیصد مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور تین اشاریہ چھ فیصد مہنگائی ملک کی منگائی کی شرح تھی سی پیک آیا چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ صفر پہ کی دہشت گردی ختم کی ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا کر ان کو دیا پروجیکس ان کو دیے ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا جو ان جن کو انہوں نے جن جو ملک کے اوپر مسلط تھے یہ کہتے ہیں ملک دیوالیاں ہو رہا تھا ملک کے اندر موٹر ویز شہرائیں ماس ٹرانزٹ ترقی نوجوان یہ جو ہیلتھ پرائی منسٹر یوتھ پروگرام اور ملک کے اندر جو آئی ایم ایف تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام روڈ کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو ملک کے اندر خود مختار معشت ان کے حوالے کی تھی کہتے ہیں ملک دیوالیاں ہو رہا تھا ملک میں دیشت گردی نواز شریف ختم کر گیا معشت کو استحقام دے کر گیا ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا ملک کے اندر سب تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا اور دوہزار اٹھارہ کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا توشہانہ کی ڈکیتیاں فورن فنڈنگ فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر ایل ان جی نہیں اس میں اس کا ڈیل کی ڈکیتیاں کی مافیاس کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی گھر والی سے چوری کروائی اپنی فرنٹ مین فارا گوگی سے چوری کرائی آج عمران خان نے ایک بات عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفورنیا کوٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے آپ کا مطلب ہے کہ اسیمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کوٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو بیس دسمبر کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں فیصلہ لگا ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کوٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروف ہو چکا ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو چھے عربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی تو ایک طرف وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے لیکن جو ہیرے جوارات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے چھپا کر گئی ہے جس کو توشہ خانہ میں ڈیکلیر نہیں کر کے گئی آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں صرف دیکھتا رہا تماشا دیکھتا رہا اور جنرل باجوہ سب کچھ کر رہے تھے تو پھر انہی جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی اگر جنرل جاوید کمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ این آ روز دیے تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کر کیوں کی اگر آپ نے اگر اور آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں تماشے کر رہے ہیں تو اس وقت بتاتے عوام کو میں اسیمبلی توڑنے لگاؤں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کو مجھے لوگوں کی اعتصاب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اس وقت اسیمبلی توڑ دیتے کیوں نہیں توڑی کیونکہ آپ اسیمبلی توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اسی اسیمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس دن دو اسیمبلیوں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختون خواہ میں نو سال سے بکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی ابھی جس پر آپ نے اپنا سی ایم کے پی کے پہرہ جو دیر ہے اس وقت اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسیمبلی ٹوٹ گئی تو اب ایٹی ایمز تو پاس ہے نہیں تو خرچہ کون اٹھائے گا گھر کا بنی گالا کے کچن کا خرچہ کون اٹھائے گا ان جلسوں کا سکرینوں کا فورن فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک میں یہ انتشار فساد اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں یہ سب عوام کو پتہ ہے اب اور دوسری بات جب دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو یہ معیشت ملی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیوالیا ہوا تھا تو آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا اپریل دو ہزار بائیس میں جو معیشت چھ اشاریہ ایک فیصد پر ترقی کر رہی تھی وہ آپ کے ڈھائی سال تین سال منفی صفر اشاریہ ایک پر گئی تھی آپ کے عمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے مہنگائی جو تھی وہ آپ اٹھارہ فیصد چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب ملکی تاریخ کا بلان ترین کرزہ چورتالیس ہزار ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر گئے تھے ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ جب ہم آئے تو تیرہ پلانٹس بند پڑے تھے آپ نے مرمت مینٹننس نہیں کی بھی تھی ان کی جن کی وجہ سے ملک میں آٹھ ہٹھ نو گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر سنت جو کام کر رہی تھی ترقی کر رہی تھی ملک ترقی کر رہا تھا سی پیک کو بند کر دیا خارجہ پولیسی کو بند کر دیا ہر چیز کے اوپر حملہ کیا چار سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی آج پاکستان کی عوام کو بتاتے اور کون سے ایک کیس بتائیں مریم نواز نے کسی نیپ کی امینڈمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں میریٹ کے اوپر جو ہیرنگ تھی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا کیونکہ چاہ تم نے چار سال کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ یہ تم نے اس خاتون کو جیلوں میں نہ ڈالا ہو سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالا ہو کیونکہ آپ ان کے خوف میں مبتلا تھے شباز شریف پر الزام لگاتے ہیں تو چار سال پوچھے نہ عوام ان سے عوام ان سے پوچھے کہ آج کرسی پر بیٹھ کر جو ڈراما کرتے ہیں روز ایک کی کیسٹ چلاتے ہیں ایک ہی تقریر کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام آج پوچھتی آپ سے کہ شباز شریف صاحب پر جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی اور ملکہ پیسہ بھار بھیجا ہے اور آہ منی لانڈرنگ کیا آج بھی یہ فرما رہے تھے تو عوام ان سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے ایف آئیے کے ڈی جی کو برا کر باتھروم میں بند کیا وزیر آزم ہاؤس میں آپ نے نیپ کے چیئرمن کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سب کو جیلوں میں ڈالا آپ نے تیبہ گل کو پی ایم ہاؤس میں اغوا کر کے رکھا آپ نے ایف آئیے کو اپنا ملازم بنایا آپ نے نیپ کو اپنا ملازم بنایا آپ نے انٹی کرپشن کو اپنا ملازم بنایا آپ نے اپنی تمام ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایسٹ ریکاوری یونٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں بنایا جس میں شہزاد اکبر کو آپ نے وہاں بٹھا کر سیاسی انتقام کا پورا منصوبہ بنایا جو ایک ایک کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے آیا چاہے وہ نیشنل ایجنسی ہو چاہے وہ ایف آئیے چاہے وہ نیپ چاہے وہ پاکستان کی کوٹس کے فیصلے ہوں چاہے وہ ڈیلی میل کا فیصلہ ہو لندن ہائی کوٹ کا میں فیصلہ ہو کہاں گیا وہ آآ 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 صاف پانی گندہ نالہ آشیانہ منی لانڈرنگ کر دیجی آج منی آج پیسے کھا کے بار چاہے لے گئے کدھر تو کیوں نہیں آلائے پاکستان کی عوام کے سامنے ہر چیز آپ کے پاس اختیار موجود تھا اور پھر جب دو ہزار بائیس میں اپریل میں آپ نے ملکہ دیوالیہ کیا ملکہ دیوالیے کے پورا پورا بندوباس اور منصوبہ کر کے گئے کہ تو چار سال کا انفینش ایجنڈا ہے وہ میں پورا کرتا چاہوں جب آپ کو پتا تھا کہ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے اور اسی وقت آپ نے جنرل باجوہ کو کمرے میں بلا کر ان کو آفر دی تا حیات ایکسٹینشن کی آپ نے آئین شکنی کی آئین توڑا آپ نے آئین شکنی سپیکر سے کرائی ڈپٹی سپیکر سے کرائی اپنے وزراء سے کرائی بتائیں نہ عوام کو اور آج یہ باتیں کرتے ہیں آپ صرف اس لیے وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انہا رو مل جائے چور صرف اس لیے ہے کہ اپنی ڈکیتیوں اور اپنی چوری اور اپنی کرو کرپشن کا اپنے گھر والے کی چوری اور ڈاکوں کا آہ شور کم ہو جائے کشمیر کے سودے کا شور کم ہو جائے ملکی ترقی کو روکنے کا شور کم ہو جائے اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں اس لیے اسیمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو توڑتے ہیں نا اسیمبلی آج تاریخ کا کیا مطلب ہے آج اسیمبلی توڑتے ہیں اور بتاتے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے اسیمبلی توڑ دیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جیسے اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار کیا تھا اور پھر اسیمبلی توڑی تھی تاکہ اس لیے کہ آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کر سکیں کہ میرے سے سوال نہ پوچھو فورن فنڈنگ کا کیونکہ میں فورن ایجنٹ ہوں میرے سے سوال نہ پوچھو گھڑیوں کا توشہ خانہ کا میری بیوی سے سوال نہ پوچھو بچھرا بیوی سے کہ وہ ہار گراف کے اور بلگاری کے ہار کدھر ہیں عربوں روپے کے مجھ سے سوال نہ پوچھو کہ میں نے سائفر کے اوپر سازش کی ہے اس لیے شور مچاتے ہیں آپ اس لیے آپ نے تاریخ دیا اور پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا تھا وہ تب پریشر میں نہیں آئے تو آپ پریشر میں کیوں آئیں گے یہ کیسی گفتگو ہے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں اس ملک دشمن کی باتیں سنتے ہیں جس نے ملک کے خلاف قومی مفادات کو بیچنے کی کوشش کی اور کہا کہ سائیفر کے ساتھ کھیل کھیلیں جس نے جس نے الیکشنز کے اندر کہا کہ لوگوں کو خرید لو ان کی بولیاں لگاؤ باہر باتیں کیا کرتے اور اندر اپنے عمال کیا ہیں منافق شخص جھوٹا شخص چور شخص فسادی شخص سازشی شخص آج بھاشن دیتا ہے یہ کبھی اسیمبلی نہیں توڑ سکتے اور یہ اس لیے اسیمبلی نہیں توڑ سکتے کہ ان کی چوریوں کا ڈکیٹیوں کا تحفظ صرف ان کی یہ دو اسیمبلیز ہیں آج چھوڑیں نا اس اسیمبلیز کو تو کے پی کے میں بھی کٹیرے میں آئیں گے اور پنجاب میں بھی کٹیرے میں آئیں گے یہ تماشا لگایا ہے ملک کے آگے ہر وقت کا تماشا ہر وقت کا جھوٹ ہر وقت کی بہتان بازی خود بے نکاب ہو جاؤ خود چوریاں پکڑی جائیں خود ڈکیٹیاں پکڑی جائیں اپنی نہیں اپنی بھی اور اپنی گھر والیوں کی تو اس کے بعد شور مچا دو دگڑگی بجانے لگ جاؤ ڈرام بیٹ کرنے لگ جاؤ تاکہ ان چیزوں کا شور کم ہو جائے توشاہ کھانا کا بھی جواب دینا پڑے گا عربوں کی چوری کا فورن فنڈنگ کا بھی فورن ایجنٹ کو جواب دینا پڑے گا ملک کے اندر جو ترقی کو روکا ملک کے اندر جو قومی مفادات کو بیچا کشمیر کا سودا کیا ملک کو دیوالیے کے اوپر لے کر چلا گیا ملکی عوام کو مہنگائی کے اندر جھونک دیا ملک کو کرزوں کے اندر ڈبو دیا ملک کی ترقی کو روک دی تمام فورن انویسمنٹ روک دی مافیاس کو مسلط کر کے چوری اور کٹکیتیاں کی ایک پروپوگینڈا گرو ایک مافیا کو ملک کے اوپر مسلط ہوا چار سال ایسی نہوست چھائی رہی ملک کے اوپر کہ ملک کو جب چھوڑ کے گئے تو ملک کے اندر تاریخی مہنگائی تھی ملک دیوالیے کے قریب تھا اپنی طرح سے دیوالیہ کر گئے تھے پوری کوشش کر گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی کوئلیشن گورنمنٹ آئی جنہوں نے اس پر قابو پایا اور آج جب دیکھتا ہے کہ ملک کی معیشہ ٹھیک سندھ جا رہی ہے ملک میں مہنگائی کی کمی کی طرف ملک جا رہا ہے ملک کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے کیسانوں کو ریلیف مل رہا ہے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے ملک میں دوبارہ سے فورن انویسمنٹ آ رہی ہے ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو رہی ہے ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے ملک کے اندر لوگوں کو امید آ رہی ہے تو اس وقت بیٹھ کے نوٹنگی کرتے تماشے کرتے شور کرتے میں اسیمبلی آج توڑ دوں گا میں کل توڑ دوں گا میں پرسوں توڑ دوں گا میں جمعہ کو توڑ دوں گا میں بدھ کو توڑ دوں گا بھئی توڑو اسیمبلی اسیمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں حوصلہ چاہیے عمران قان صاحب حوصلہ چاہیے اور چور کے پاس نالائق کے پاس نا اہل کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا وہ بزدل ہوتا ہے حوصلہ ہوتا ہے نواز شریف کے پاس حوصلہ ہوتا ہے شہباز شریف کے پاس حوصلہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس جس کو پتہ ہوتا ہے کہ دن رات نیک نیتی سے لوگوں کے پیسوں کو اپنی لوگوں کی امانت سمجھ کے خرچ کی ہے تو کہتے ہیں کہ چلیں آپ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگا ہے تو میری انویسٹیگیشن کریں شباز شریف صاحب چالیس سال کا شریف خاندان نے اپنا جواب دیا ہے چالیس سال کا ملکی تاریخ میں کوئی سیاستدان بتائیں کوئی سیاسی فیملی بتائیں جنہوں نے جواب دیا ہو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے جنہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا انہوں نے اپنے جوابات دیے تمہاری طرح شور نہیں بچائے تمہاری طرح گالیاں نہیں دیں تمہاری طرح ملک کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کے بیانات تمہاری طرح ملک میں سیاسی عدم اس طرح کام ڈالنے کی کچھ نہیں کی کیونکہ ان کے پاس جواب تھے تمہارے پاس اپنی کسی چوری کسی ڈکیٹی کسی چیز کسی کرپشن کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے تم شور مچاتے ہو اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے پاکستان کی عوام بھیڑ بکریہ نہیں ہے عمران خان صاحب کہ آپ لوگوں کو یہ پاگل بنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اپنی باتوں میں ڈالیں پاکستان سب جانتے ہیں آج اگر عوام کے پاس روٹی نہیں ہے آج اگر عوام مہنگائی کی چکی خان کی وجہ سے پس رہی ہے اور جس کو انشاءاللہ جو وعدہ عوام سے کیا ہے ہم نے آتے ہی وہ مشکل فیصلے لیے جس سے ہمیں سیاسی نقصان شاید ہوا ہو جو میں نہیں سمجھتی ہوگا کہ پاکستان کے عوام جانتی ہے کہ چار سال کیا ہوا یہ فیصلے لینے ضروری تھے ہم نے وعدہ کیا عوام کے ساتھ نواز شریف اور شباز شریف اور کوئلیشن گورنمنٹ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں عوام سے وعدہ کی ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو بھی صحیح سمت لے کر جائیں گے اس ملک کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے اس ملک کی خارجہ پالسی ٹھیک کریں گے اس ملک کو ترقی دیں گے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف اور نوجوان کو روزگار دیں گے اور انشاءاللہ دیکھ کر جائیں گے یہ جتنی مرضی سیاسی عدم استحقام مچانے کی کوشش کریں جتنے مرضی تماشے کریں جتنی مرضی ڈرامے کریں آپ پاکستان کی عوام ان کو نہیں سنتی اور مسترد کر چکی ہے یہ کہانیاں نہ سنائیں بیٹھ کر کہ میں آپ کو کہانیاں سناتا انیس سو چالس میں کیا ہوا پھر انیس سو پچاس میں کیا ہوا پھر ساٹھ میں کیا ہوا پھر نوے کی دہائی میں کیا ہوا پھر دو ہزار کی دہائی میں کیا ہوا جو ملک کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک ہوا وہ ملک کی تاریخ بائیس تک ہوا وہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کیونکہ ملک کے اندر حکومتیں آتی تھی ملک کے اندر چور اور ڈاکو ملک پہ مسلط نہیں ہوتے تھے جو کبھی توشہ خانہ کو نہیں چھوڑتے بجلی کو نہیں چھوڑتے چینی کو نہیں چھوڑتے ڈیس کو نہیں چھوڑتے پیٹرل ہر چیز مٹاکہ ڈالتے ہیں کیونکہ ان کا کام ڈکیتیاں تھا ان کا کام عوام کو ریلیف اگر دینا ہوتا تو ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دے کر جاتے آج جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کو پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے تو بتاتے میں نے یہ موٹروے بنایا میں نے اتنی میگا وٹ بجلی بنائی میں نے ملک کے اندر اتنی دہشتگردی ختم کی میں نے ملک کے اندر ماس ٹرانزٹ بنایا آج نو سال ہو گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں ایک میٹرو بس شباز شریف کی نکل کی تھی نا وہ بھی جلتی زیادہ اور چلتی کام میں اور وہ بھی کرپشن کی بدبو میں اٹی ہوئی ہے بی آٹی پشاور جس کا جواب نہیں دیتے نو سال اعتصاب کمیشن کو تالہ لگایا خیبر پختون خواہ میں کیونکہ لوٹو وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو سٹیج کیسے لگے گا وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا بیگم کے پانچ کیرٹ کے ہیرے کیسے بنیں گے بشرا بی بی کے وہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ خان صاحب کی تو گھڑیاں تھیں جو بیچ دیں اپنے ہیرے اور اپنے انگوٹھیاں کی در گئیں بی بی جو توشہانہ میں ڈیکلیئر نہیں کی اور وہ کی چوری کر کے شاید ہی ملکی تاریخ میں کوئی خاتون اول اس طرح کی چوری اور اس طرح کی ڈکیتی میں ملوث ہو شاید ہی اللہ معافی دے کوئی خاتون اول جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو یہ سب کو جواب دینا پڑے گا یہ شور شور کر کے نا پاکستان کی عوام کو بیوکوف نہ بنائیں اور پاکستان کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں یہ صرف جھوٹ پولتے ہیں یہ نہ اسیمبلی توڑ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس دن اسیمبلی ٹوٹی تو اس دن جو تحفظ ان کو دیا وہ ہیں ان دو اسیمبلیز نے ان کی ڈکیتیوں اور ان کی چوریوں کو اور ان کے کاروبار کو وہ کون حوصلہ رکھتا ہے جو چور ہوتا ہے کہ اسیمبلی ٹوٹس ہے یہ تاریخوں پر تاریخیں جو ہے نا یہ دینا بند کریں اور اپنا مو بھی بند کریں اور پاکستان کی عوام کو چین سے دینے دیں دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ایک ذینی مریض کے اوپر نہ ہم اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ایک جھوٹے شخص کے اوپر ایک مکار شخص کے اوپر ہم ہمارے پاس وقت نہیں ضائع کرنے کا اس وقت ملک اور عوام بڑی مشکل میں ہیں جو ان لوگوں کے عمال اور ان لوگوں کی جو چار سال کی کارکردگی اور لوٹ ہمارا ہے اس کی وجہ سے ہمارا سارا فوکس ملک کے اندر مہنگائی کام کرنا ہے ملک کے اندر روزگار دینا ہے ملک کو واپس ترقی پہ لانا ہے ملک کے ساتھ جو دوست ممالک نراز تھے جو ان کی انویسمنٹ بند ہوئی تھی جو سی پیک کے پروجیکس بند ہوئے تھے ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی بھی ہو رہی ہے کیونکہ نیت ہماری پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے اور جب اس طرح کا کوئی بھی سیاسی عدم استقام لانے کی کوشش کرے گا ملک کے اندر جو کہ آئین اجازت نہیں دیتا آئینی مدت ہے ملک کے اندر الیکشنز کرانے کی اور وہ اگست دو ہزار تئیس میں ختم ہوتی اور اکتوبر دو ہزار تئیس میں الیکشنز کا تاریخ ہے اس کو جو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا ہماری پاس تمام آپشنز اوپن ہیں اور انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تمام آپشنز اوپن ہیں ملک کے بارے میں ایک عام تاثر دیا ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹ سے بات کیے بغیر ان کے ڈوائیس کیے بغیر کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کرتے آتالیس کنٹے پر اچھاللہ ڈٹ کریں گے اور اہم اسٹیبشمنٹ کی شخصیت ملک کی واپس کر رہے ہیں اور آرزم راکھان ساتھ کے ساتھ نظر آئے ہیں جنرل شوید موجد کو میں پورٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹے پھر اچھاللہ ڈٹ کر سندھ کے ساتھ ہوں وہ چیپ پارنی سٹارف پر کرام دیکھے مرافران ساتھ پاست گئے اس کے بعد جب آرزم رنگ پاک بار ساتھ کے بار ساتھ کے بار ساتھ کے بار جلز ہوا ہے وہ معاملہ پر تصمت میں جانے والے ہیں پوائیٹ جو اسٹیبشمنٹ سے بہت کیا ہے آپ کو یہ کیا ہے کہ اسٹیبشمنٹ ایک ایٹلیٹی کل نمبر بان نمبر دو اگر آپ کو یقین ہے جس طرح کہ وہ آپ کے لبولیندے سے لگ رہے ہیں کوئی یقین ہے کہ اسمبلی نہیں پتے گی تو پر میرے آپ کو اس پر بات پوچھتے ہیں نمبر پہلی بات تو آپ نے جو کی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آپ ان پارٹیوں سے پوچھیں جن کے بارے میں یہ خبریں میرا تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا جو ہے اس حصے کو میں جواب دینا چاہوں گی دیکھیں ملک کے اندر جو اس وقت کوئلیشن گورنٹ ہے اس نے بڑی قربانیاں دے کر جمہوری تسلسل کو قائم کیا ہے یہ پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تیرہ سال کی تسلسل کے ساتھ جمہوریت قائم ہے اور یہ صرف وہ شخص جس کے اندر ایک فاشسٹ اور ڈکٹیٹر کا ذہن ہو یہ صرف وہ اس کو اس تسلسل کو توڑنے کی بات کرے گا اور وہ عمران خان ہے صرف یہ اس وقت جس وقت ملک اس آئینی مدد کو ایک دفعہ پھر مکمل کرنے جا رہا ہے صرف دو سیملیاں ملک کی تاریخ میں اپنی پوری مدد پوری کیے اور دوبارہ سے ایک شخص جس جو فاشسٹ بھی ہے اور عمرانہ سوچ رکھتا ہے اپنا اقتدار ہو تو سب اچھے کی خبر ہے لیکن اپنا اقتدار اور کرسی نہ ہو تو ملک اندر آئین بھی توڑتا ہے آئین تڑواتا بھی ہے ملکی مفادات کو بیچتا بھی ہے ملک کی ترقی کو روکتا بھی ہے ملک کی عوام کو جو ریلیف تھے ان کو بھی ختم کرتا ہے یہ کس شخص یہ کیوں یہ تمام چیزیں اس فورن فنڈنگ سے جڑی ہیں جو پاکستان کے اندر ایک منصوبے کے تحت انٹینشنلی یہ افراد تفریر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب تیرہ چودہ پندرہ جس وقت ملک میں اسم آ رہا تھا جمہوری تسلسل جاری ہو رہا تھا ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا تو یہاں بیٹھ گئے ڈی چوک میں کیوں بیٹھ گئے تھے اس وقت کیونکہ سی پیک رک جائے کیونکہ مہنگائی کام نہ ہو کیونکہ ملک میں ترقی نہ ہو ملک میں فساد رہے انتشار رہے افراد تفریر رہے کیوں ایسے ہر کرتے تھے دھاندلی کا جو نعرہ لگایا تو تو کوٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جوڈسٹرل کمیشن کا کیوں نہیں آرام کر کے بیٹھے کیونکہ یہ ملک میں پاکستان میں جمہوری تسلسل کو یہ شخص قائم ہی نہیں رکھنا چاہتا یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے یہ اس فورن فنڈنگ کی کمپلائنس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایٹمی کوت ہے اس کے اندر یہ سیاسی عدم استقام قائم رہے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کو پتا ہو یہ ایک پارٹی ہے کہ رہا جمعتیں پی ڈی ایم اور کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں جو ملک کے اندر مجورٹی رکھتے ہیں یہ کوئی اس خوش فہمی میں مت رہے کہ یہ ملک کی مجورٹی ایک پارٹی پاکستان طریق انصاف ہے جو نیشنل اسیمبلی سے باہر ہے وفاق سے باہر ہے اور زبردستی خیبر پخنون خواہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے یہ جس دن کوئی حرکت کرے گا اس کو پتا ہے جس طرح وفاق سے فارغ ہوا ہے یہ پنجاب سے بھی فارغ ہوگا اور خیبر پخنون خواہ سے بھی فارغ ہوگا تاشیف کیا آ رہا آپ کا ملک میں ملک میں ملک کا شکار ہے تو سالسلیہ پارٹیشن ہے جو ملک کی تھا کہ ان کو بزاقات میں انگیش کیا جاتا دوسروں طرف سے کوئی کرپریٹیز کلا بھی جاتی اور وہ کرپریٹیز کے اوپر چیزیں گفتی کیا ایسا ایفرٹ بری گورنمنٹ ہی طرف سے اور اس کو کردی گروپ نہیں ہو سکتی اور بزاقات کے حالے سے دوسر یہ ہے کہ آپ کے جماعت دوسرے دو رائے ہیں ایک ہے کہ آپ سمجھتے ہیں تو بھاری لیکشن میں جائیں گے اور دوسرہ یہ ہے کہ اس کو بچایا جائیں گے تو یہ پہلی کی یہ بات یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جماعت میں بھی سپریٹ آئے ہیں اور پہنس میں کا اچھی آگیا ہماری ہماری پوری جماعت میں اور پوری کوئلیشن گورنمنٹ میں اور پی ڈی ایم میں ایک ہی موقف ہے کہ یہ فتنہ ہے فسادی ہے چور ہے ڈکیت ہے فورن ایجنٹ ہے اور یہ صرف شور اس لیے کر رہا ہے اور دھمکاتا اس لیے ہے اور گالی اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ان تمام عمالوں کا شور مچا ہوا ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسے بزدل شک سے کسی کو کوئی ڈر نہیں لگتا اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تباہی معیشت معاشی تباہی کر کے گیا اس کو درست کیسے کرنا ہے جو یہ مہنگائی برپا کر کے گیا اس کو کم کرنا ہے آپ کہتے ہیں معیشت زبو حالی میں ہے یہ معیشت زبو حالی میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس اپریل تک ہوئی ہے یہ اس وجہ سے زبو حالی میں معیشت کیونکہ اس وقت وزیراعظم کو رات کو سو کر اٹھ سبا اٹھ کر ٹی وی سے پتا چلتا تھا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا خواتین انگوٹھوں پر لکیریں لگا کر یہ آیا ہے نا سلاب بتائیں کسی چیز کی قلت ہو کیونکہ اس وقت آٹے کا مافیا اور چینی کا مافیا ملک پر مسلط نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ایک کلو چینی کے لیے خواتین کتاروں میں کھڑے ہو کر شناختی کارڈ دے کر انگوٹھا لگا کر ایک کلو چینی لیتی تھی رمضان میں زبو حالی وہ تھی اور آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ملک میں سلاب کے باوجود کسی چیز کی قلت نہیں ہونے دی وہ ملک جو دیوالیا ہو چکا تھا اس کو سنبھالا اپنے سیاسی کیپٹل کو کمپرومائز کر کے کیونکہ ملکی مفاد کو اور عوام کے مفاد کو آگے رکھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اگر پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں جو ان کی سبسری دیوی ہے جو یہ مارچ میں سبسری دے کر گئے جو فنڈڈ نہیں تھی جو آئی ایم ایف کی شرط کے خلاف تھی جو دستخط انہوں نے آئی ایم ایف ڈیل کے ساتھ کیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ فیصلہ لیں گے تو عوام کو تکریف ہوگی تو وہ ہم سے سوال کریں گے ہم تو تیسری چوتھی دفعہ ان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اقتدار میں آ رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ اگر آج ملک کو نہ سنبھالا ہم نے تو خدا نہ خاصتہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمیشہ ملک کو مہنگائی سے بھی نکالا ہے اور ملک کے اندر ترقی کو بھی واپس لائیں ملک کے اندر منصوبے بھی دیئے ملک کو روزگار بھی دیئے نوجوان کو روزگار بھی دیئے اور ملکی معیشت کو ٹھیک کر کے نواز شریف نے ہی دوہزار پندرہ میں آئی ایم ایف کے پروگرام پروگرام کو خیر بات کا تھا دوہزار تیرہ چودہ پندرہ میں یہ جو تمام معاشی صورتحال تھی اس کو ٹھیک کیا تھا اسی طرح پنجاب میں دس سال خدمت کی ہے شباز شریف نے جس پنجاب کے صوبے کو اور لوگوں کو انہوں نے دربدر کر دیا ان کی ترقی چھین لی ان کا روزگار چھین لیا مافیا مسلط ہو گیا ملک کے اوپر انہوں نے تباید لگا دی ہر چیز کی اور آج شباز شریف پر الزام لگاتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں کیوں نہیں بند کیا کیوں نہیں لائے ایک اکرپشن سامنے وہ جو آج بات کر رہے تھے کہ عربوں باہر جاتے ہیں کروڑوں اندر آتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں ڈالر پھر واپس آ جاتے ہیں تو اگر اتنا کچھ پتا تھا تو وہ عوام کے سامنے لے آتے نا کیوں نیب ارجرمن پر ارجرمن مانگتا تھا کیوں نیب نے ثبوت نہیں دیے وہ چھبیس ریفرنس چھپن ریفرنس چھپن ریفرنس صندوق سندوق آ گئے سپریم کورٹ کے بار وہ ہیروں کی جے آئی ٹی بن گئی وہ روزانہ کی بنیاد پر مریم نواز اور نواز شریف کی لوگ تو نہیں بھولے اگر مریم نواز اور نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر نیب کی پیشیاں جھوٹے الزامات جو ان کو پتا تھا جھوٹے ہیں اس کی پیشیوں پر آ سکتے ہیں صرف قانون کی عزت کی خاطر کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جواب انہوں نے دینا ہے تو آج عمران خان اور بشرا بی بی اور فراغ گوگی کیوں نہیں جا سکتی نیب کیوں نہیں جا سکتی ایف آئی اے کیوں نہیں جواب دے سکتے جو سوالات اور الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں دینا ہاتھ پکڑ کے جائیں جائیں نیب میں جائیں ایف آئی اے میں جائیں انٹی کرپشن میں اور جواب دے دیں یہ 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 ڈرامے نہیں چلیں گے آپ وزیر آزم رہے ہیں آپ نے پبلک پولڈ کیا ہے آپ نے چوری کیا ہے ڈکیتیاں لگائی ہیں آپ پہ جو 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 اور یہ تو الزام لگاتے تھے یہاں ثبوت پیش ہو رہے ہیں آپ کے سامنے تصاویر میں وہ آپ نے دیکھے ہوں کہ وہ ہار جوارات جو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہے وہ تین کیریٹ کی انگوٹھی یا دو کیریٹ کی نہیں چاہیے پانچ کیریٹ کی چاہیے وہ مرشد وہ گھڑی بیچ دو وہ خانسہ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک پر مسلط ہے اور آج یہ مسلط ہیں خیبر پختون خواہ پہ یہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہوں گے یہ تو جس دن جائیں گے اس دن پتہ چلے گا آگری سوال دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چور میں اسیملیاں تو اس چور اور تو دوسری بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہ ان کے اگلے اعلان کا انتظار کرتے ہیں یا ہم ان کے اگلے عمل کا انتظار کرتے ہیں جو شخص ہر روز ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سگن ڈیوٹر لیتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری تمام آپشنز موجود ہیں جو ہم ایکسرسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں اس ملک میں جمہوریت اور آئین کو اور پاکستان کی عوام کو اس فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے اور ہم وہ ہر آپشن اپلائی کریں گے اور ملک میں کسی قسم کا سیاسی عدم استقام نہیں لانے دیں گے کیونکہ ملک اس قسم کے سیاسی عدم استقام کا متحمل نہیں اچھا تھا تفاقی وزیر اطلاعات و نشات مریم اورنگزیب نیوز کانفرس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی نئی بات نہیں کی عمران خان نے عوام اور میڈیا کا وقت گا گا جہوں نےaf زیار گا کسی جی باشا موسیقی